اسلام علیکم عید مبارک تمام ویورز کو آج عید کا دن ہے پاکستان میں اور بہت اچھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم عید بنا رہے ہیں اور عید پہ سپیشل ڈیشیز بنائی ہیں ہم نے ایک بنایا ہے پورٹلی پلاو بیف کا بنتا ہے اور ایک بنایا ہے مٹن کورما تو پورٹلی پلاو کی بھی میں آپ کے ساتھ 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 ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس میں پیاز، لیسن، ادریک اور اس کے ساتھ ہی دوسرے جتنے مسالہ جاتے ہیں ایک پورٹلی میں باندھ کے تو گوشت کے ساتھ انہیں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مسالے جو ہیں وہ پلاو میں نظر نہ آئے تو یہ دیکھیں پورٹلی میں نے بنائی ہے اور یہ پورٹلی میں بنا رہی ہوں اس کے علاوہ یہ ہے جی بیف اور بیف کے اندر یہ میں نے پورٹلی رکھ دی ہے بیف کے دو پارٹس میں نے کر دیئے اور پانی ڈالا ہے میں نے اتنا کہ جس سے یخنی بن جائے یہ یخنی جب بن جائے گی تو اس میں پھر یہ ہم اس میں رائس بنا لیں گے تو یہ دیکھیں پورٹلی کو اس طرح اپنے رکھنا ہے یہ بلکل اسی طرح اپنے درمیان میں اس کو رکھنا ہے تاکہ سارے گوشت میں یہ جذب ہو جائے مسالہ سارا جو ہے پورے ہر ایک بوٹی میں چلا جائے اب اس کو چولے پہ میں رکھ دوں گی چولے پہ رکھ کے تو اس پہ لیڈ دے دوں گی یعنی اس کا ڈھکن میں نے دے دینا ہے نان سٹک یہ دیکھ جائے اور شیشے کا اس کا لیڈ ہے وہ اس پہ دے دوں گی اور اس میں سٹیم تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی ہے ازا ککر اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو آل موسٹ آدھا گھنٹہ میں اس کو رکھوں گی یہ دیکھیں پورٹلی یہ گوشت پوائل ہوتے ہوئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑا سا اس کے لیڈ اٹھا کے کہ یہ کس طرح دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر کتنا پیارا ہو گیا ہے گوشت کا اور بہت اچھی یہ یخنی بان رہی ہے کوئی بھی گرم مسالہ یا کوئی چیز آپ کو باہر نظر نہیں آئے گی یہ سپورٹلی کے اندر ہی ہے اور یہ آپ کو اسی طرح ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو جانتے ہوں گے لیکن جو بگنرز ہوتے ہیں جنہیں نہیں آتی کوکن ان کے لیے یہ دیکھیں جی گوشت ہی ہو گیا ادھر یہ میں بنانا ہے کورما متن کا متن میں نے بوائل کر لیا ہے تو متن بوائل کرنے کے بعد یہ میں نے بنا لیا مسالہ مسالے میں میں نے ایز یوزیل ادھرک لیسن پیاز اور ٹیماٹر جو ہیں یہ میں نے گرینڈ کر لیا گرینڈ کرنے کے بعد میں نے ان میں تمام مسالہ جات ڈال کے تو ان کو میں نے بھون رہی ہوں اچھی طرح جب یہ اپنا بھی چھوڑے گا مسالہ تو پھر میں اس میں متن ڈال دوں گی یہ دیکھیں اور متن میں اتنا اچھا دھوتی ہوں دھونے کے بعد اس کی یخنی سمیت میں اس کو ڈال دیتی ہوں مسالے میں اور یہ بہت اچھا کورما بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار اور لزیز ہوتا ہے یہ دیکھیں مسالے کو اب اچھی طرح پہلے میں نے اس کو کیا کیا ہے کہ اس کو میں نے گرینڈ کر لیا سارے مسالے کو اور جو ٹوماٹر تھے ان کی بھی پیسٹ بنالی ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنی اچھی گریوی بنتی ہے اس کی کہ دل کرتا ہے آپ کا کہ مسالے کے ساتھ ہی بندہ روٹی کھا لی یہ دیکھیں کتنی زبردست ہے گریوی اس میں میں نے سبز مرچیں بھی اسی نہیں گرینڈ کر لیئے یعنی ان کو میں نے کر لیا ہے گرینڈ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ پوٹلی ادھر میں نے نکال دی ہے گوشت کی اور یہ رہ گیا باقی گوشت جس میں پلاو پکے گا اور آپ کے سامنے پلاو اب بس اس یخنی میں میں نے کیا کرنا ہے کہ چاول میں نے پہلے سے ہی بھگوئے ہوئے ہیں تو بھیگے ہوئے چاول میں نے اس یخنی میں ڈال دینا ہے اور دم لگا دینا ہے یخنی میں نے اپنے حساب سے رکھ لی ہے اب یہ دیکھیں جی یہ بلکو چاول ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے ان کا کلر آیا ہے اور ایک ایک چاول یہ دیکھیں لیدہ لیدہ ہے آپ بھی ٹرائے کریں یہ پوٹلی پلاو پوٹلی پلاو اسے میں کہتی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے دیکھیں ایک ایک چاول آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہت ڈیلیشیس مہمانوں نے کھایا اور بہت زیادہ تعریف کی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آج میرے اپنے بہن بھائیوں کی دعوت تھی اور الحمدللہ بہت اچھی دعوت گزری تو اب میں نے کہا میں ویڈیو اپلوڈ کر لوں ساتھ ساتھ میں بناتی گئی ہوں کیونکہ میرے تو آج چھوٹی پہ تھی الحمدللہ اور خود ہی اللہ نے حمد تھی رمضان ختم ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے حمد تھی اور میں نے سب کی دعوت کی اور بہت کھایا بہت مزے کا کھانا تھا بہت سب نے مل کے کھایا انجوائے کیا اور یہ جی مٹن ہے مٹن کورما بن گیا اور یہ سیلڈ ہے جی ساتھ بنا ہوا اور اس کے لئے سویٹ میں میں سوئیان صبح کی کھا کھا کے سارے ہی تانگائے ہوئیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے پھر کیک منگوا لیا اور کیک لیا ہے خود ہی بلکہ یہ تو کیک ہم نے رکھا اور الحمدللہ بہت اچھی ہے آج کی دعوت گزری ہے ہماری اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو اللہ تعالی آپ سب کو بھی اسی طرح خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے اور بہت مشکل تھا آج ویلاغ بنانا لیکن بنانا پڑا اوکے جی سٹل نیکسٹ ویلاغ